اسلام علیکم پروگرام کیپیٹل ویو کے ساتھ میں ہوں ناہید چودری ناظرین پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے وزیراعظم شاہباز شریف صاحب نیو یورک میں موجود ہیں یون جی اے میں انہوں نے تئیس ساری کو سپیچ کرنی ہے آج کیا بھی بڑا مصروف دن ان کا وہاں پہ گزرا ہے بہت ہی اہم میٹنگز ہوئی ہیں ستہ ترمہ یہ اجلاس ہے جو میں شرکت کے لیے وہ نیو یورک گئے ہیں اور ابھی اس کا آغاز ہو چکا ہے اجلاس کا اور جو سپیچ ہے وہ سیکرٹی جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس جو ہیں وہ خطاب کر چکے ہیں اور اس کے بعد اب جو باقی ایکٹیوٹیز ہیں وہاں پر شاہباز شریف صاحب کی وہ جاری ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے بڑا ایک زبردست قسم کا بڑا اہم فورم ہے جس پر وزیراعظم صاحب جو ہیں پاکستان کے مسائل کو یقیدن زیادہ بہتر طریقے سے جاگر کریں گے جب ان کی تقریر ہوگی اور پھر وہ سائیڈ لائن میٹنگ سیٹنگز کی جو بات کی جاتی ہے وہ ایسے فورمز پر بہت اہم ہوتی ہیں مختلف ممالک کے سربراہان سے ان کی ملاقات ہوگی اور اس وقت پاکستان جس کرائیسز سے گزر رہا ہے پرائیمٹ چینج کا شکار ہے پاکستان بہت بری طرح سے پاکستان کی تقریباً سوا تین ساڑھے تین کروڑ جو ہے وہ اس وقت سہلاب کی زد میں ہے شدید طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے یقیناً وہاں پر اجاگر کر پائیں گے اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے اور اس وقت میرے دائیں طرف موجود ہیں ہمائیوں خان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ ہمائیوں خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور میری بائیں طرف موجود ہیں رشید صاحب سینئر صاحب ہی ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کا بھی ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین وزیراعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی جو مصروفیات رہی ہیں جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے یہ پیکج آپ دیکھیں اور پھر آکے ہم اس پر بات کرتے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ستترہویں جلاس میں شرکت کے لیے نیو یوک پہنچ گئے ہیں وزیراعظم آفس کی میڈیا وینگ سے جاری بیان کے مطابق نیو یوک کے جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیب اکرم واشنگٹن میں پاکستان کے صفیر مسعود خان نیو یوک میں پاکستانی کونسٹ جنرل آئیشہ علی اور دیگر آلہ حکام نے وزیراعظم کا استقبال کیا وہ ملکہ برطانیہ ایلیس بدوئم کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد برطانیہ سے نیو یوک پہنچے نیو یوک سے نمائندے کے مطابق منگل کو وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی طرف سے دیے جانے والے استقبالیے میں شرکت کریں گے وہ اسپین کے صدر اور آسٹریا کے چانسلس سے بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم ترک صدر رجب طیب اردوان اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سباک و روسی سے ملاقات کریں گے اور امریکی صدر جو بائیدن کی طرف سے دیے جانے والے استقبالیہ اشائیہ میں شرکت کریں گے وزیراعظم بین الاقوامی ذرائع بلاف سے باتچیت بھی کریں گے وزیراعظم شہباز شریف 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے وزیراعظم جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب اور اس موقع پر ہونے والی ملاقاتوں میں دنیا کو پاکستان میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صدر حال پر عالمی برادلی کی توجہ بلائیں گے آٹھ ممالک کے صدور سے وزیراعظم کی ملاقاتیں عالمی مالیاتی اداروں کے سرپراہان اور مختلف سرمایہ دار گروپوں سے ملاقاتیں تیہیں یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی ابھی اسی پہ تھوڑا سا ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو ان کی وہاں پر مصروفیات ہیں جو آگے ایک پورا شیڈیول آپ سے ہم نے شیئر کیا ہے کہ آگے کیا ہونی جا رہا ہے اور کہاں کہاں میٹنگ سو ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں ہمائیو صاحب بڑا اہم یہ وزیٹ ہے اور وزیراعظم صاحب اس سے پہلے بھی شنگھائی کا فرشنل اورگنیزیشن گئے بڑی زبردست طریقے سے پاکستان کو رپیزنٹ کیا پھر یوکے میں ان کی لنڈن میں مصروفیات رہی اور اب جو ہے یو ان جی اے فورم پر وہ موجود ہیں اور وہاں پر سپیچ بھی کریں گے اب تک کی جو ان کی مصروفیات ہے ذرا اس کو سمپ کر دیجے گا لیکن یہ یو ان جنل سمبلی کا یہ جو سیشن ہو رہا ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے لیکن اس سے پہلے جو ایسی او کا سمٹ ہوا تھا جس میں پرائم منسٹر نے پاکستان کو بہت ایکسٹنسیولی اور اگریسیولی جو ہے رپیزنٹ کیا ایک ایسا ملک جو پچھلے دو مہینوں سے شدید جو ہے ایک قدرتی آفت کی اس زد میں تھا اور نہ صرف اس سے پہلے بلکہ پچھلے چار پانچ مہینوں سے جو ہم ایک 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 نامک کرائسز یا ایک جو جنگ لڑ رہے تھے اپنی بقا کی اور سروائیول کی اس کے اندر یہ جو ٹرپس ہیں یہ سارے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ پاکستان اکیلا جو ہے اس کی نہ تو حیثیت ہے نہ کپیسٹی ہے کہ وہ اتنی بڑی آفات کا اکیلا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتا تو اس میں جو ابھی تک کا تخمینہ لگایا گیا وہ پینتی سے چالیس بلین ڈالر کے جو ہے وہ نقصانات ہوئے اور ہم پچھلے چار پانچ مہینوں سے جب سے یہ نئی حکومت آئی تھی کوئلیشن گورنمنٹ تو ہم ایم اف کا ایک اشارہ دو ایک اشارہ پانچ ملین کا ایک پیکیج تھا اس کے لئے بہت زیادہ تقدو کر رہے تھے اور جو ہمیں مل گیا لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن بہت سٹرانگ تھیں اور اس کی ریزن بھی یہ تھی کہ پچھلی گورن نے کچھ بہت غلط فیصلے کیے تھے جس کی وجہ سے وہ کنڈیشن ہمیں میٹ کرنا پڑی اور ہمیں بجلی اور مختلف چیزوں کی قیمتیں بڑھانا پڑی وہاں ریکویسٹ کی اپنے کاؤنٹر پارٹس جو تھے جو ہیڈز آف سٹیٹ سے کاؤنسل آف ہیڈز آف سٹیٹ کی جو تھا میٹنگ اس میں ریشن پریزیڈنٹ سے ملے وہ چائنیز صدر کے ساتھ ملے جو کہ بہت دو اہمیت کی حامل میٹنگ تھی سینٹرل ایشن صدور کے ساتھ ملے اور پھر ایک اپیل کی کہ پاکستان کو جو انپریسیڈنٹڈ حالات اس میں ہماری مدد کی جائے اس کے فوراں بعد جو کوئن کی فیونڈرل تھا اس میں بھی گورنٹ آف پاکستان کو انہوں نے ریپریزنٹ کیا کیونکہ ہم کومن ویل کنٹری کا حصہ ہیں تو وہاں پہ بھی جو ایک اشائیہ دیا ہے کہ اس میں ان کی مختلف لیٹران کے ساتھ ملقات ہوئی تو ایک پولیٹیکل سینس میں یہ بھی بہت اہمیت کی حامل تھی وہاں پہ دنیا کی جو ہے ریپریزنٹیشن تھی اور اب جو ہے وہ پہنچے ہیں یون کے اندر تو اس میں بھی ان کا سول ایم یہی ہے کہ جو سب سے بڑی پاکستان کو جو کٹیسٹریفی ہے اس کو کس طرح اجاگر کیا جائے فورن منسٹر ان کے ساتھ ہیں منسٹر اف سٹیٹ اف فورن افیز ہیں باقی ڈیلیگیشن کے لوگ ان کے ساتھ ہیں تو اس میں بھی ان کا فوکس اگزیکلی یہی ہے کہ کسی طرح جو پاکستان کو ایک ہیوڈ کٹیسٹریفی ہے اس سے نکلنے کے لیے کوئی راہ نکالی جائے سی او کے وہ صدر تھے اسبکستان کی انہوں نے کلائمیٹ چینج کی اوپر ایک پروپوزل دیا کہ وہ بنانا چاہیے کیونکہ جب دیکھا گیا کہ پاکستان آپ پورٹریکو کے اندر جو ہے حالات خلاب ہیں پچھلے دنوں چین کے اندر جو ہے وہ ٹائفون وہ آیا تھا پھر زلزلے مختلف دنیا میں آرہے ہیں ان ساری چیزوں کا مقابلہ ہم نے مل بیٹھ کے کرنا ہے تو میرا خیال ہے جو پرائم منسٹر کا اور ان کے ڈیلیگیشن کا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ یہ مختلف جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کے پوائنٹ کو ہائلائٹ کریں اور ان کی جو میٹنگز ہیں جس کا آگے بھی ہم ذکر کریں گے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی پھر پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ ان کی ملاقات بہت اہمیت کی حامل ہوگی کوپ کا جو ہے ٹوئنٹی سیون جو ہے اس کے اندر جو ہے پاکستان کی رپیزنٹیشن بہت اہمیت کی حامل ہوگی پھر ان کے باقی کاؤنٹر پارٹس جو ہیں تو میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے تین چار دن بہت زیادہ اہمیت کی حامل اس سنس میں ہے کہ پاکستان کو ایک اشارہ ملنا شروع ہو جگہ کہ دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے کہ نہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت حد تک ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیں اس میں ہیلپ ملے ہی اچھا میں ایک اور گیس نے ہمیں کیا ہے جوائن ان کا انٹروڈکشن کروا دیتی ہے نوخیس سائی صاحب نے اس وقت ہمیں جوائے سینئر صاحبی ہیں تذیعہ کار ہیں اسلام علیکم نوخیس سائی صاحب جی اسلام علیکم نوخیس صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں صاحبی صاحب کا کمنٹ شامل کر لوں اور پھر ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے کیونکہ آپ یو این جیے کور بھی کرتے رہے ہیں اس قسم کے سارے ایونٹس صاحبی صاحب ذرا ریسپونڈ کر دیجئے گا جو آج کی ایکٹیوٹیز رہیں شہباز شریف صاحب کی ماں پر مزیراعظم صاحب کی اناگرل سیشن میں اس وقت وہ موجود ہیں ان کے ساتھ مزیرا خارجہ بلاو البھٹو زرداری صاحب بھی ہیں ہینہ رمانی خر صاحبہ مریم اورنگ زیب خاجہ صرف ایک جو ہائی لیول کا نیلگیشن ان کے ساتھ موجود ہے جی بہت اہمک ٹیوٹی ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے صحابی موجود تھے تو ان سے ہم بہت اچھا تقابلی جائزہ بھی لیں گے کہ اس اجلاس میں اور اس اجلاس میں کیا تقابل ہو سکتا ہے یا کیا معازنہ ہو سکتا ہے وہ بہت ڈیٹیل سے بتائیں گے ہماری خان صاحب نے جو بات کی اس کو آگے میں بڑھاتا ہوں کہ واقعی ٹیوٹی تو اہم بھی ہے بڑی بھی ہے اور اقوائم متحدہ سے بڑا پلیٹ فارم اقوائم عالم کے مسائل کیلئے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا آپ جانتی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے باقاعدہ جنرل اسملی کے اجلاس میں عام بحث کا آغاز ہو چکا ہے اور اقوائم متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جو سپیچ کی ہے تو پاکستان کے نکتے نگاہ سے اس میں اہم باتیں ہیں دنیا کے تمام مسائل جو ہے جنگی مسائل ہے مسلمیاتی مسائل ہے جو علاقائی مسائل ہے سفارتی مسائل ہے ان سب پہ انہوں نے ایک بحث جو شروعات کی ہے دنیا کے سامنے مسائل رکھے ہیں اور پاکستان کی سفارتی کامیابی میں اس بات کو قرار دینا چاہوں گا کہ سیکرٹری جنرل نے اپنی اولین سپیچ میں پاکستان کی سیلاب کی تباہ کاریوں کا تذکرہ کیا اور دنیا سے یہی اپیل کی کہ پاکستان کو اس مسئیبت کی اس گڑی میں تنہا نہیں چوڑا جا سکتا کیونکہ ان نے یہی یہ بات پی کی کہ اپنے آنکھوں سے یہ تباہی وہ دیکھ گئے ہیں پاکستان سے تو یہ تو جو پہلی کامیابی اگر پاکستان کی سفارتی سطح پہ ہم اس کو تسلیم کرے تو یہ جو سیکرٹری جنرل صاحب کا ابتدائی خطاب ہے اس جانب اشارہ یہ ایک بڑی پیش ربط ہے اب آتے ہیں جو آپ نے شہباز شریف صاحب کی وہاں کی موجودگی دیکھے آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب انتہائی متحرک سیاستدان ہے اور اس سے زیادہ بہتر ارمنسٹریٹیو اور سٹیٹمنٹ بھی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی وہ چین سے نہیں بیٹھتے تو آپ کو خود اندازہ لگائیں کہ جب اس قدر بڑی ایکٹیوٹی جس کو ہم جیسے صحافی اور آپ جیسے تجزیہ کار اور انکر سب جو ہے اس کو ایک بڑی ایکٹیوٹی قرار دیتے اور واقعی ہے بھی تو اس میں پرائم منسٹر کسی صورت چین سے نہیں بیٹھ سکتے اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی سب کا آغاز ہے اہم ملاقات پرائم منسٹر کر چکے ہیں نیوز لینڈ کے وزیراعظم سے ان کے ملاقات ہو چکی ہے اب یو این کے اجلاس میں شرکت کے لیے وہ پہنچ چکے ہیں اس کے بعد جس طرح بتایا گیا کہ انہوں نے اشائیہ میں شرکت کرنی ہے جو رسیپشن ہے یو این کا اس میں شرکت کرنی ہے ایک طویل بیزی سکیجول ہے ان کا اور بلاو البٹو صاحب تو پہلے سے ان کی بھی بڑی اہم ملاقاتیں رہی ہیں تو جیسے جیسے وہاں سے ہمیں خبریں موصول لوں گی تو ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ جس طرح شباز شریف صاحب خود کام کرتے ہیں دن رات اور وہ اپنی ٹیم سے کام لینے کا ہنر بھی جانتے ہیں تو ہمیں یہ میرے خال میں یہ اس بات کو اندازہ لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ نہ صرف وہ اس ایکٹیوٹی کو جو ہے ایک متحرک انداز میں گزاریں گے بلکہ یہ امید بھی ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہے اور پاکستان کے حوالے سے جو وہاں پہ باتچیت ہے جو مسائل کو ایک عالمی فورم پہ اجاگر کرنے کا جو ایک فریضہ لے کہ یہ پورا وفد گیا ہے تو امید تو یہی ہے کہ یہ فریضہ پورا کر کے آئیں گے نہ صرف صلاحب زدگان کے حوالے سے بات کی جائے گی بلکہ ہمارے جو علاقائی مسائل ہے افغانستان کے مسائل ہے جو سیکیورٹی کے مسائل ہے جو مشرقی بارڈر پہ ہمارے جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں کشمیر کے جو مسائل ہے تو مجھے یقین ہے فلسطین کا ہے جو ہم سے ریلیٹڈ ہے اور جو قوام عالم سے اور مسلمانوں سے ریلیٹڈ مسائل ہے تو ہمیں امید ہے کہ جو وفد ہے اور سپیشلی جو شخصیت ہے وزیراعظم پاکستان کی وہ ان تمام مسائل کا ضرور اس عالمی فورم پہ احاطہ کریں گے اور بہترین اندازی ہو جاگر کریں گے ٹھیک ہے نوخی صاحب آپ کی طرف آؤں گی مجھے یہ بتائیے گا آپ نے لاسٹ ہیئر یون جی ایک کبر بھی کیا اور اس قسم کی بہت سارے ایونٹس جو ہیں وہ آپ کبر کر چکے ہیں ایک آپ کا اپنا تجربہ ہے اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ماحول ہوتا ہے وہاں پر اس سیشن کے دوران پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں اس پلیٹ فارم پر کتنا اہم ہوتا ہے اس کے سگنفیکنس کیا ہے پھر جب ہم پچھلے سال کی بات کرتے ہیں یہی سال کی بات کرتے ہیں تو اوورال آپ کا کیا تجزیہ ہے کیا فرق نظر آر آپ کو دیکھیں نحید یو این کا جو انہیگرل سیشن ہے اس سے جو سیکری جنرل ہے انہوں نے کتاب کیا ہے یہ آپ کے جو دونوں صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کافی روشنی ڈالی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کی ایک بڑی سکسس ہوگی کیونکہ یو این میں تمام دنیا کے جو اہم لیڈرز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہوتے ہیں دنیا کے مسائل پر بات ہوتی ہے اور اس وقت جو ہے پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑے مسئلے میں ہے اور ایک سلاب کی جو ہمیں صورتحال کا سامنا ہے اور جو سیکری جنرل کو ہمیں مفیدہ کہ وہ پاکستان میں بڑا مصروف ٹائم گزار کے گئے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ گئے ہیں پھر جو امریکی جو کانگرس کے نمائندے ہیں جو سینیٹرز ہیں ان کے ڈیلیگیشنز گئے ہیں پھر آپ نے دیکھا انجلینا جولی جو ہے پاکستان پہنچ گئے جی بلکل یو این کے اوپر میں آؤں تو جس طرح ابھی تو شہباز شریف صاحب صاحب کا فرسٹ ڈے ہے اور انہوں نے بڑی اچھی یعنی ایک میٹنگ بھی کی ہے جس کی تصویریں آ رہی ہیں جو نیوزیلینڈ کی پرائم نیسٹر ہیں ابھی وہ فرنچ پریزیڈنٹ سے میٹنگ کریں گے کل پھر وہ بائیڈن صاحب کے شائعے میں شرکت کریں گے پھر ان کی جو میٹنگز ہوں گی سائیڈ لائن پہ وہ یعنی دیکھے آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات ہوگی ترک پریزیڈنٹ سے ملاقات ہے رہنین پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوگی پھر ان کی جو ہے بل گیٹس سے ملاقات ہوگی پھر جو ہے چائنیز پرائم نیسٹر سے ملاقات کریں گے لیکن میں ادھر ایک چیز بتاؤں جو بلاول بھٹو صاحب جب ایک کل انہوں نے جو بڑا مصروف دن وہاں پہ گزارا ہے اس میں جو سب سے اہم بات تھی دیکھیں اس وقت دنیا کا مرکز جو ہے وہ جو ایک پوائنٹ ہے وہ ہے کلائمٹ چینج کی جو تباہ کاری ہیں پاکستان کا رول جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے ہمارا میشن میں جو ہماری وہ ہے کنٹیبوشن وہ لیس دن ون پرسنٹ ہے اور جس طرح جنرل سیکرٹی خود بھی کہہ چکے ہیں اپنے دورے دران کے پاکستان کو ایک سزا مل رہی ہے پاکستانی کی کنٹیبوشن تو نہ ہونے کے برابر ہے بلکل بلکل بلاول بھٹو ٹھیک ہے میرا خیال ہے کال ہماری جو ہے وہ ڈراؤپ ہو گئی ہے نخے سائی صاحب بتا رہے تھے اس ایونٹ کے حوالے سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں مزید اس ایونٹ کے حوالے سے آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کچھ مصروفیات کے حوالے سے بات کر رہے تھے محساتیوں کے سائی صاحب نے بھی بتایا کچھ مختصر انظر آپ اس پر کومنٹ کر دیجئے گا فرن منسٹر اور منسٹر آف سٹیٹ اور ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے جو منسٹریل لیول کا ہے جس میں مفتاہ اسماعیل صاحب ہیں جس میں ہمارے اور منسٹر ہیں لیکن پرٹیکلرلی جو فوکس زیادہ ہے وہ پاکستان کا فرن پالیسی کے جو ہے تناظر میں بہت اہم ہے ابھی رشید صاحب نے ذکر کیا کہ افغانستان کا مسئلہ اس میں جو بہت اہم میٹنگ ابھی تک بلاول بھٹو زداری صاحب جس میں جس میں انہوں نے شرکت کی اور بلکہ چیئر کیا وہ سپیشل میٹنگ اور گروپ آف سیونٹی سیون اور چائنہ کی تھی جس میں ایک سپیشل ایونٹ رکھا گیا تھا لاؤسزن ڈیمیجز نیو اردکشنل فائننسنگ جو ہے جس کی ضرورت ہے پاکستان کو اس میں فرن منسٹر ایجپ کے بھی تھے جن کے پاس پریزیڈنسی ایک اوپ ٹوئنٹی سیون کی وہ موجود تھے اس کے علاوہ وانگ جی صاحب تھے چائنیز جو فرن منسٹر ہیں اس کے علاوہ ساؤت آفرکا جرمنی یوئی بہت اہمیت کے حمل ممالک اس میں تھے اس میں شیریر ایمان صاحبہ بھی ایز ای منسٹر آف کلائمٹ چینج وہاں پہ تھی تو پاکستان کا وہ پوائنٹ جو سیکٹری جنرل ابھی جس دورے کے ساتھ جس کا ذکر بھی انہوں نے کیا وہ کر کے گئے ہیں اس کی ٹائمنگ بڑی اہمیت کی حمل ہے کہ یہ ایک بڑا ریسنٹ ایونٹ ہے پھر اس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی جو جو گلوبل ایمیشن ہے کابن ایمیشن ہے وہ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ سے کم ہے ایک فیصد سے بھی کم ہے اور ہم اس وقت دنیا کے آٹھویں موسٹ رسک کنٹری ہیں جس میں کٹیسٹریفی آرہی اور دو سو ٹو تھرٹی نائن کے قریب ہماری اب آبادی ہو چکی ہے ملین کی اگر کریں جو ایون کا ایک اسٹیمیٹ ہے اس میں ان کو ریہیبیلٹیٹ کرنا ابھی تو ابھی ریسکیو کی ہم اس پہ ختم نہیں ہوئے تو ہمیں یہ جو چالیس بلین ڈالر کا وہ ہے جب پرائم منسٹر کل اپنی ملکاتیں کریں گے مختلف ڈیلیگیشن کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے ورلڈ بینک کے ساتھ ان کی انٹرناشنل فائننسل انسٹیوشن کے ساتھ ہے تو پاکستان کا پوائنٹ جو ہے بہت حد تک جاگر ہوگا کیونکہ تمام یہ ممالک جس میں سویڈن کی جو فارن سیکٹری ان کے ساتھ بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی چائنیز فارن وینسٹر کے ساتھ ہوئی اپنے بہتحاشر کاؤنٹر پارٹس ابھی سائیڈ لائن کی اوپر میٹنگز ہو چکی ہیں تو یہ پاکستان کا کیس بلٹ اپ ہو رہا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے موسٹ رسک کانٹریز میں ہے لیکن اس کا عمل دخل ہے اس کاربن امیشن کے بہت کام ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرف سے فائننائنسل سپورٹ ملے کیونکہ اب کلائمیٹ چینج ایز این اگزیسٹنشل تھریٹ ہمیں انڈیا سے وہ خطرہ نہیں رہا اگر کلائمیٹ چینج کی اوپر ہم نے وار فوٹنگ کی اوپر کام نہ کیا اللہ نہ کرے اگلے پان سات سالوں میں بہت بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں اور یہ سیکٹری جنرل بھی بتا چکے ہیں اور باقی اس تمام میٹنگ میں اس چیز کو جاگر کیا جائے گا تو یہ میرا خیال ہے جو آپ تقابلی جائزہ لینے کی کوشش کر رہی تھی یہ یون جنرل اسیمبلی کا جو سیشن ہے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے جتنے سیشن گزرے ہیں اس سے زیادہ اہمیت کا حمل ہے پاکستان کی لئے تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا جو ہماری لیڈرشپ ہے پاکستان کا ایکزسٹینشل تھریٹ کو جو ہے چیلنج کرنے کے لیے اس کو اپنا پلیڈ کر رہی ہے چاہ میں چاہتی ہوں اس کو ہم کنکلول کر لیتے ہیں صافی صاحب پھر کل بھی مزیدی سوالے سے دو ٹیٹیلز آئیں گی ضرور ہم شیئر کریں گے گلوبل فورٹ سیکیورٹی سمٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اس وقت سہلاب سے جو صورتحال ہے ہمارے ہاں فوڈ شارٹیج اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت بڑا رزق جو ہے وہ پیدا ہو گیا اس قسم کی چیزیں کس حد تک میں فائدہ دیتا ہی ہیں جی بلکل یہ تو دیکھیں عالمی اداروں کا سپیشلی ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے جو اداد و شمار جاری کیے گئے ہیں کہ دوہزار انیس سے فوڈ سپلائی چین متاثر ہونا شروع ہوا تا کرونا کی وجہ سے اور اس کے بعد پھر یوکرین رشاہ وار کی وجہ سے یہ تاتل بہت زیادہ دن بدر اس میں خلیج سپلائی اور ڈیمانڈ میں پیدا ہوتا جا رہے ہیں اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ دوہزار انیس میں تقریباً سترہ اٹھارہ کروڑ جو دنیا میں لوگ تھے وہ بھوک کے شکار اب اس وقت جو نئے عداد و شمار ہے وہ تقریباً چالیس کروڑ تک لوگ جو ہے وہ شدید بھوک کے عالم میں ہے اور اس میں بچے بھی شامل ہے اس میں ایڈلٹ بھی شامل ہے تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے جو خوراک کی سپلائی کو سسٹینڈ کرنے کیلئے ضروری چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کیمیائی قاد کی قیمتیں ہیں دوہزار انیس اور آج کے مقابلے میں زمین اور اسمان کا فرق ہے بہت زیادہ ایک تو سپلائی نہیں آرہی دوسرا یہ ہے کہ بیج اور قاد کی قیمتیں اور فسٹی سائیڈ جو ادویات ہے اس کی قیمتیں بھی بہتہاشا بڑی ہے اور جو سونے پہ سہاگہ ہوا ہے جس نے صورتحال کو مزید خراب کیا ہے وہ کلائیمٹیز نے کیے ہیں کہیں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں سلاب کی وجہ سے ہے کہیں پہ خوشکسالی کی وجہ سے تو یہ مسائل جو ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے پہلے بھی تھا لیکن اس میں شدت جو ہے کرونا وبا روس یوکرائن وار اور پاکستان جیسے ممالک میں سلابی صورتحال کی وجہ سے اس میں دن بہ دن خوشکسالی اور سلابی کیفیت کی وجہ سے اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج جو ہے ہم اس وقت جو ہے ہمارے پڑوس میں مشرقی پنجاب جو ہے بھارت کا وہ کسی صورت بچا ہوا ہے تو اس ریجن میں پاکستان کو چوڑ کے خوراک کی اس لیول تک قلت نہیں ہے لیکن جس انداز سے ہم موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے تو بھارت پی زیادہ مدد تک موسمیاتی تبدیلوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا تو وہاں پہ بھی مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں افغانستان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جو توڑے بہت میدانی علاقے ہیں جہاں وہ زرخیص علاقے ہیں جہاں پہ ذری پیداوار زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ سلاب آ جاتے ہیں اوپر خوشکسالی ہوتی ہے پہاڑوں پہ برباری آن ایکسپیکٹڈ اور زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس خطی کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی شدت ہے اور عالمی سطح پہ بہت زیادہ خوراک کی کمی اور فورڈ سیکیورٹی کے مسئلے ہیں اور آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اقوام عالم کے ایجنڈے میں یہ شامل تو ہے اقوام متحدہ کے ان اجلاسوں میں اور سپیشل ایونٹس پیس کیلئے رکھے گئے ہیں لیکن اس کو مزید مربوط بنانا ہوگا اور عملی اقدامات کرنے ہوں گے ناظرین اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہم تک آتی رہیں گے وہ ضرور ہم آپ سے چیئر کرتے رہیں گے ایک طرف یہ بڑی اچھی خبریں ہیں کہ ہمارے ملک کے وزیراعظم شاہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یو این کے ایک اتنے امپورٹنٹ سیشن میں موجود ہیں اور اس پلیٹ فارم پہ یقین ہے پاکستان کے مسائل کو بہتر طریقے سے ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اجاگر بھی کریں گے جیسے اس سے پہلے وہ کرتے رہیں اور بڑا فال کردار بھی ادا کریں گے لیکن اگر ملکی صورتحال کی طرف نظر دھڑائیں جو سیاسی صورتحال ہے وہاں پر تیزی کسی صورت تھمتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ تیزی بڑی نیگٹیف قسم کی ہے کل بھی ہم نے دیکھا کہ چکوال میں عمران خان صاحب نے جو باکستان تاریکین چاپ کی چیئرمن ہے انہوں نے جلسے سے جب خطاب کیا تو وہی الزامات اور وہ پرانی رابی شہ میں نظر آئی جو درمیان میں تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ بریک آ گیا ہے اور کچھ بہتر ہو گئی یہ صورتحال لیکن ایک دفعہ پھر وہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اداروں کا دمکیاں وہ دے رہے ہیں دو ہفتے کا ٹائم بھی وہ دے رہے ہیں اور کلیکشنز کروا دیے جائیں اس کے بعد جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں تو یہ سب صورتحال جو ہے وہ کس طرف جاری ہے کیا یہ معاملات کہیں رکھیں گے یا پھر اسی قسم کی بے یقینی اور غیر یقینی کی صورتحال جو اس وقت ہمیں ایکنومیکلی بھی بہت زیادہ چالنج جو ہے وہ ہمیں دے رہی ہے کیا اسی قسم کا سلسلہ ہم دیکھنے میں آئیں گے دیکھیں گے آگے بھی اس پر ہم بات کر لیتے ہیں ہمائیو کان صاحب ایک تو یہ ہے کہ اپنا بیانیاں بار بار تبدیل کر رہے ہیں کبھی انٹی ہو جاتے ہیں کبھی وہ پرو اسٹابلشمنٹ ہو جاتے ہیں پھر کچھ اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں کبھی سخت کبھی نرم قسم کا ان کا روئیہ ہم دیکھتے ہیں مختلف جلسوں میں ہر جلسے کی ایک اپنی ہی کہانی ہوتی ہے اور ایک نئے روئیہ کے ساتھ وہ آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ان کے لیے ایک چیلنج کر سکتی ہیں ان کا جو ووٹر ہے ان کا جو ووٹ بینک ہے کیا وہ لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں میں خیال ایک تو جن حالات کا بھی ہم نے ذکر لکر کیا اور آج سے کچھ دن پہلے بھی ہم کر رہے تھے اور سلاب کی ساری صورتحال کا تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ڈسکاسی نہیں کرنی چاہئے مطلب ارریلیونٹ قسم کی یہ گفتبو ہے کہ وہ کیا کرنی ہیں لیکن آپ کا ملک اسے متاثر ہو رہا ہے نہیں نہیں میں بابوسی کی طرف آ رہا تھا لیکن having said that ان کا جو ہے ایک عوام کے اندر ان کا اثر سوخ ہے ان کی ووٹنگ ہے ان کی جو ہے اگر حکومت کے حساب سے دیکھا جائے تو کے پی میں بھی ان کے پاس اختیارات ہیں پنجاب میں بھی ہیں آزاد کشمیر میں بھی ہیں گلگت بلتستان میں بھی ہیں لیکن اگر ان کی لیڈرشپ کی کپیسٹی کو ہم دیکھیں تو وہ جو ہے پچھلے جب سے یہ سالاب آیا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ صرف سیاست کی اوپر رہی ہے مختلف جو جلسے جلوس انہوں نے کرنے تھے وہ کرتے رہے eventually ان کا ایک جلسہ ایسا تھا کہ جو ایک دن پہلے ہم میں travel بھی کر رہا تھا خیبر پختونخواہ کی طرف تو وہ آدھے سے زیادہ جو موٹروے کی قریب والے علاقے تھے جو چار سادہ کے قریب تھے وہ ڈوبے ہوئے تھے اور اگرے دن انہوں نے پشاور میں جلسہ کرنا تھا تو سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیلی تھون کا کہا کہ میں کرتے ہیں وہ بھی بڑی اچھی بات آگر انہوں نے کیا لیکن ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو دو یا تین کر چکے ہیں وہ پیسے کدھر گئے کہاں لگے تین کر چکے ہیں پیسے کتنے آئے اور کہاں لگے کیونکہ حالات جو ہیں وہ علیدہ سے ہم دیکھ رہے ہیں جس ٹائپ کے وہ لیڈرشپ وہ دکھا رہے ہیں اور ایک وہ وزیراعظم رہے ہیں میرا خیالہ مشکل ہے ایک تو یہ جو ڈیمانڈ ہے اس وقت جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ دنیا کے اندر یون سیکٹری جنرل اب یہاں سے گزر کے بھی گئے اور اس کے بعد وہاں پہ بھی انہوں نے پاکستان کو دو دفع ذکر کیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ چالیس بلین ڈالر یہ کہنا بڑا آسان ہے ہمارے جو مدد تمام کرزیں پاکستان کے اوپر ہسٹری کے جتنے ہیں یہ اس کا ون تھرڈ اگر ہم ایک سو بیس بلین کی قریب کا تخمینہ لگائیں یہ آپ نے واپس کریں اور باقی کرزیں آپ کے بدستور ہیں جو آپ نے مختلف ملکوں پر کرزے لیے ہوئے تو آپ نے ہر سال اس کی جو یعنی انڈسٹینڈنگ ہے ہمارے ہاں آپ یہ کہیں کہ عوام میں اس چیز کے انڈسٹینڈنگ ہے کہ جب وہ کر رہے ہیں اور پھر جو بار بار بیانیاں تبدیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بہت سارے لوگ سمجھ چکے ہیں ان کی اپنی پارٹی کی اندر لگ رہا ہے کہ لوگ ان کو چھوڑ کے جانے آن شروع ہو چکے ہیں اس لیے وہ باقلات میں اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کبھی وہ ایکس وائے زیڈ کا ذکر کرتے ہیں کبھی اے بی سی ہوندار وہ ہمیں ساری وہ جو ہے نا الف سے یہ تک سکھانا چاہ رہے ہیں انگریزی کی جو لغت ہے اور اس کے بعد لوگوں کو جو ہے اگر اچھا ہی وہ یہ نہیں کریں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور ایکٹیوٹی ہے نہیں ان کا شغل یہی ہے 24-7 ان کے انہوں نے سیاست میں رہنا ہے حکومت میں تھے تب بھی وہ ایک اپوزیشن کی طرح کا ایکٹ کر رہے تھے اب وہ چونکہ اپوزیشن میں ہیں تو ان کے پاس کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے اس کے کسی طرح سے جل سے جلوس کریں میں سافی صاحب سے بھی کرتی ہوں لیکن آپ کی والی بات رانہ سناولہ صاحب بھی جو ہیں وہ مختلف الفاظ میں انہوں نے یوں کی ہے کہ آرمی چیف کی تعایناتی جو ہے وہ اس وقت ان کا سب سے بڑا جو ہے یہ پرائیورٹی آپ چیک کریں کہ ملک کس حرات میں وہ جو ان کا پہلے ایک سازشی بیانیاں تھا انقلاب والا تھا وہ پیچھے رہ گیا اچھا سافی صاحب آپ اس رویے کو کیسے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وہ بار بار تبدیل کر رہے ہیں کبھی سختی نظر آتی ہے اور بہت سختی نظر آتی ہے کبھی درمیان میں نرم ہو جاتے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں وہ اس طرح سے دیکھیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ان کی جو فالونگ ہے جس کو میں بدقسمتی سے میں تو کیا بہت سارے لوگ اب اس کو سیاسی جماعت یا سیاسی ورکرز کی بجائے ایک فرقہ ایک کلٹ کی صورت میں یہ لوگ فالو کرتے ہیں عمران خان صاحب کو وہ بغیر تحقیق کے بات خود بھی کرتے ہیں اور ان کے فالو کرنے والے لوگ جو ہے وہ بھی اس پر یقین کر لیتے ہیں اور خان صاحب نے یہ بار بار ان کو یہ اگر انہوں نے کچھ اور نہیں سیکھا اس اپنی جو طبیل سیاسی ان کی جو زندگی ہے اس میں تو کم از کم انہوں نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک تو عوام کو اپنے طرف راغب کیا جا سکتے ہیں اور کس طرح عوامی دباؤ کو اپنے گرد ایک حسار کے طور پر اپنے حق نہیں استعمال کیا جا سکتے ہیں تو یہ دو باتیں انہوں نے بہت ہی آسانی سے سیکھ لی اور بہت ہی پوری وضاحت سے جس کو کہتے ہیں اپنے استعمال میں بار بار وہ لانے کی بھی وہ کوشش کرتے ہیں اب خان صاحب ایسا آپ کا سوال کی کیوں کرتے ہیں انہوں نے اس لیے کرنے اگر وہ عوام کو اپنے اردگرد ان کا مجمع ان کے اردگرد نہیں ہوگا چاہے وہ ان کے شہدائی ہو چاہے ان کی وہ جو فالونگ ہو لیکن عوام تو پھر بھی ہے ہمارے وطن کے لوگ ہیں اور ادارے پھر اس بات پر شاید کچھ ان کے ساتھ جو نرمی کرنے کا ایک مظاہرہ ہے کچھ دارو کی طرف سے اس کی بھی شاید بنیاد یہی ہے خان صاحب کی مجبوری ہے کوئی اس قسم کے وہ جو ہے سٹیچ سجاتے رہیں رہیں گے کیونکہ دس سے پندرہ مختلف مقدمات میں اس وقت وہ فیض کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ باتیں کرنی کرنی ہے اس کا جواب تو آج جو چکوال کے جلسے کے بعد ہم تو یہی سمجھے تھے کہ جو پشاور کے جلسے میں انہوں نے توڑا سا نرم لب لہجہ اتیار کیا تھا پنجاب کے کچھ اور شہروں میں جو انہوں نے جلسے کیا تھے اس میں بھی انہوں نے کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تھا لیکن چکوال میں اچانک ان کے روئیے میں اس قدر جو ہے ایک اشتیال اور سختی وہ تو بہت زیادہ دھمکیا دیں واپس دھمکیا دیں پھر جب ہم کہتے ہیں یا ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے اداروں میں پھوٹ ڈالنی کی کوشش کرتے ہیں پھر ان کے جو اچھا صافی صاحب ایک اور چیز ہے اس پہ بھی میں آپ کا تجزیح چاہوں گی کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عبران خان صاحب جو ہے نا وہ محول دیکھ کر بات کرتے ہیں وہ خود بات کر دیتے ہیں لیکن اگلے ہی دن جو سیکنڈ ان کی لیڈرشپ ہے وہ اس سے پھر ایک وضاحتی بیان بھی جو ہے وہ دلوا دیتے ہیں آج بھی ہم نے دیکھا فواہ چودری صاحب نے کہا کہ ہم تو اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں جو بات چکوال میں انہوں نے کی اس کا ایک خاص پس منظر ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے اس فورم پہ ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ یہ روایت اور یہ رویہ کراچی کے ایک لیڈر کا پہلے ماضی قریب میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک دن شام کو بیٹھ کے مجمع کے سامنے وہ اداروں پہ یوت برہ بیچتے اور اگلے دن وہ یا ان کے ساتھی جو ہے ہاتھ جوڑ کے کڑے ہوتے تو یہ عمران خان صاحب کے اردگرد جو دیکھے خان صاحب خود ان کی جو سیاسی اپروچ ہے وہ لیمیٹیڈ ہے یا انہوں نے اس کو ایک ایسے لائن پہ ڈال دیا ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ بات کرتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اپنے مفات کو دیکھتے ہیں اسی بنیاد پہ کرتے ہیں لیکن خان صاحب کے اردگرد کچھ سیاسی لوگ بھی موجود ہیں جب ان کو موقع ملتا ہے وہ انہیں کہتے ہیں کہ خان صاحب یہ چیز ٹیک نہیں ہے اور وہ بیچارے اپنی سیاست بچانے کیلئے اگلے دن پہ روحا کی میڈیا پہ وضاحتیں دینے لگ جاتے لیکن یہ رستہ ٹیک نہیں ہے یہ وقتی طور پر آپ اپنی جے جے کروا دیتے ہو وقتی طور پر آپ کو انقلابی بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے وقتی طور پہ آپ جو ہے ایک بڑے لیڈر کے طور پہ بھی کچھ لوگوں کے نظر میں آتے ہیں لیکن لانگ رن میں جس ریاست کے اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ جانا ہے اور اس ریاست کی یا اس حکومت کی ایک مرتبہ پھر آپ نے نمائندگی یا سربراہی کرنی ہے تو اس ریاست کی بنیادوں کو آپ اس طرح سے کوکلا کرنی کی کوشش کریں گے اور عوام اور اداروں کی بیچ میں خلیج اس قدر بڑھائیں گے تو کل آپ کیلئے بھی مسئلے ہوں گے آپ بھی اپنی حکمرانی نہیں کر پائیں گے آپ بھی اپنی سیاست کو جاری نہیں رکھ پائیں گے پھر اسی طرح سے ظاہر ہے یہ آپ بھی فیس کریں گے خان صاحب کو جو ہے میرے خیال میں کم اداروں کو سپیر کر کے اپنی سیاسی مخالفین کے بارے میں تو دیکھے چرسدہ میں انہوں نے کیا انسان کو جانور سے تشبیح دینا یہ کہاں کی اقل مندی ہے اب عوامی نشنل پارٹی کے میں ایمن ولی خان کے بارے میں جو ان کا لبو لے جائے ان کیلئے جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں میرے خیال میں مجھ جیسے شخص بھی اس پلکان کے ہم نہیں دورا سکتے بولانا فضل الرحمن صاحب کیلئے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں شباز شریف صاحب کیلئے نواز شریف صاحب ایمن خواتین کو سپیر نہیں کرتے تو یہ رویہ افسوسناک ہے یہ آنے والے دور میں ان کے مخالفین ان کے خلاف اسی طرح رویہ اختیار کریں گے تو بات تصادم کی طرف جائے گی بات جو ہے سیاست میں مزید اشتعال اور انتشار کا سبب بنے گا میرے خیال میں خان صاحب کو توڑے سے اپنے رویہ پر ازنسان ہی کرنی ہوگی اچھا آپ جو پہلے بات کر رہے تھے ایمائیو صاحب کچھ ڈوین کے بات ہم کر رہے تھے کہ ویدن پارٹی بھی کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں جو پارٹی کے اندر تھڑے بندی ہے اب تو وہ واضح طرح سامنے آگئی ہے جن کے جیسے صاحبی صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے جو ان کے قریب ہیں جو سیاسی سوچ رکھتے ہیں وہ ان کو مشورہ دے دیتے ہیں اور اگلے دن پھر وضاحتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے حوالے سے فیصل وارڈا اور دیگر لوگوں نے بھی کہا کہ آپ کے قریبی لوگ آپ کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں اور یہ دو مو والے سامنے ہیں یہ اس سے کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے ان کے پارٹی اور خود عمران خان صاحب کی پزیشن لیکن میں رشید صاحب نے جس طرح کہا کہ اگر آپ پرائم منسٹر جو ایکس پرائم منسٹر ہیں ان کو جو ہے ان کی فالونگ کو دیکھیں اور ایک پوپلزم کا جو دنیا میں ایک وہ آیا تھا آج سے آٹھ دس سال پہلے ایک ویو آئی تھی جس میں پریزیڈنٹ بائیڈن وہاں پہ آئے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے پرائم منسٹر موڈی آئے تو یہ لوگوں کو انہوں نے بڑا جنجلایا رٹھایا اور اس کے بعد پھر ہم نے تین سال سات مہینے میں پرفارمنس دیکھی نہ وہ گھر بنا سکے نہ وہ نوکیاں دے سکے بہت ساری چیزیں تو اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ اس کلٹ فالونگ کے اندر آئے تھے کہ یہ بندہ کچھ کر لے گا لیکن وہ تین سال سات مہینے کے بعد بہت ساری پرفارمنس آپ کے سامنے آگئی اور ابھی بھی وہ اپنی پرفارمنس پشتی کا ذکر نہیں کرتے صرف کچھ فگرز اٹھا لیتے ہیں کہ اس وقت 173 کا تھا اس وقت 230 ہے اس وقت ایسے تھا یہ نہیں بتایا کہ تین سال سات سالوں میں آپ نے کتنے کرزے لیا ان کرزوں کی اتارنے میں کتنے پیسے لگنے ہیں بہت ساری ان کی اندر جو ان کی صفوں میں بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جو کہ واقعی پولیٹیشنز ہیں وہ پھر اس چیز سے جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب تو پتہ نہیں آپ کتنا عرصہ آگے جائیں گے اور نہیں جائیں گے ہمیں تو سیاست کرنی اور ہماری بیسز ہے یہاں پہ تو یہ اس کی بیسز پہ وہ گفتگو کرتے ہیں تو پارٹی میں یہ تقسیم جو ہے وہ انہیں سمجھ کیوں نہیں آرہی اچھا اس کی ایک باپ میں ان کی حکومت میں جو ان کے پچھلے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے انہوں نے نیشنل سیکیورٹی سٹرائیجی دی بہت اچھا ایک دوکیمنٹ جو ہے وہ دیا گیا کیونکہ وہ بڑی لمبی کنسلٹیشن کے بعد ہے مہد یوسف صاحب نے اس وقت انہوں نے جو ہے نا خان صاحب نے اس کی بڑی تعریف کی اور سب نے ہم نے کی وہ تھا ہیومن سیکیورٹی کے اوپر توجہ دینی ہے اس وقت پاکستان کو ہیومن سیکیورٹی کی ضرورت ہے آپ کو ایکانومی سٹیبل کرنی ہے اپنے لوگوں کے روزگار آپ نے دینے ان کی ایکانومی اور ان کی جو معیشہ رہا ہے آپ اپنی چیزوں کو جو آپ نے جس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا کلیم کرتے ہیں اسی کو ٹوٹل نیگیٹ کرنے ہیں تو جو کو ایک دو اچھے کام کی ہیں اس کو بھی اولٹ کرنے ہیں خان صاحب کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آرہی ہے کہ اگر آپ ایک پاپلر لیڈر ہیں تو صرف یہ کافی ہے آپ کے سارے مطالبات منوانے کے لیے آپ کے سارے مطالبات اس بنیاد پر مانیے جائیں کیا بہت پاپلر لیڈر دیکھیں ان کی پاپلیریٹی کو آپ اس طرح سے انیلائز کریں کہ نیشنل ہیرو کے طور پر وہ رہے کرکٹر رہے بڑا اچھا انہوں نے وہ کمال کی اور پھر ان کی ایک دو اچھے کام یہ جس میں شاکت خانہ was one of the best initiative اس کے بعد جب وہ پاپلر بن کے آئے اب ان سے وہ جو ان کی کلٹ فالونگ ہے وہ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہی کہ میں حکومت میں کیوں نہیں ہو کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر میں ہر وقت آتا ہوں وہ جو ان کی ضد ہے کہ میں نے واپس آنا ہے اس کو وہ بائے ہک اور بائے کروک اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک کے حالات نہ تو الیکشن کی طرف جانے کا جو ہے وہ متحمل ہو سکتے ہیں نہ آپ کو اپنی اکانومی کے اندر الیکشن کروانے میں آپ کو پتا ہے کہ کتنے پیسے لگیں گے ادھر آپ کو جو ہے وہ ایک ایک روپے کی جو ہے وہ ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے اور آپ کی ایک زد ہے کہ الیکشن اچھا کرا کے آپ پھر کوئی پلان دے دیں کہ آپ نے اگر واپس آ جاتے ہیں دوبارہ حکومت میں آپ کیا کریں گے آپ کے پاس کون سا ویژن ہے وہ ویژن کوئی بھی نہیں ہے اور اگر آپ نہ آئے تو وہ پھر ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا اس کیو پر تو بیس ہی ہم نے کرتے کہ وہ نہ آئے یا نہیں آئے لیکن کوئی پلان دیں گے اچھا سافی صاحب اسی بات کو تھوڑا سا ہم مزید ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دو ہفتے کی جو انہوں نے کال دی ہے آپ فرض کر لیں کہ اس کے بعد حکومت رضا مند ہو گئی کہ ہم نے الیکشنز کروانے ہیں تو پھر کیسی ہوں گے کیا گراؤنٹ ریالٹی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے مردم شماری ہوگی ہلکہ بندیاں ہوں گی پھر اس کے علاوہ انتخابی پریستے بنیں گی پھر اکاسی ازلا جو ہیں ان میں سالاب ہیں اور پھر سب سے بڑی بات آپ خود نہیں جا رہے ہیں سمبلیوں میں الیکشن کمیشن کو آپ نہیں مان رہے ہیں تو کیا پاسیبلیٹیز ہیں دیکھیں اگر خان صاحب کی اس خواہش پہ کہ آج بھی حکومت مان جائے اور الیکشن کے نئے الیکشن کے انعقاد کا اعلان کیا جائے تو پھر اس کے فوراں بعد آپ جائزہ لے زمینی حقائق کا اول تو خان صاحب کی جو سیاسی ہے اور ان کا جو ایک انداز ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں وہ تو آپ نے ذکر کیا اس الیکشن کمیشن ہی کو نہیں مانتے ہیں اس کے لئے وقت درکار ہے نئے الیکشن کمیشن دیکھیں موجودہ الیکشن کمیشن کی تائناتی ایک آئینہ طریقہ کار سے ہوا ہے اور جو باقی ممبر ہے وہ بھی تمام آئینی ممبرز ہیں اگر خان صاحب کی خواہش پہ نیا آئین الیکشن کمیشن تشکیلینوں کے فیض میں جاتا ہے وہ بھی آپ کا اگر بہت قوک بھی آپ کرواتے ہیں تو آئینی ماہرین کا یہ کہن ہے تین سے چار مہینے اس کے لئے درکار ہے اول تو اس کے انکانات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی آپ اعلان کرتے ہیں اور اسی جو مردم شماری کے اس لسٹ پہ جو موجودہ جاری ہوئی ہے اگر اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ان پہ اتفاق رائے ہو بھی جائے اول تو اس پہ بھی کافی مسائل ہے آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا پھر بھی الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا ہے کہ ہمیں جو ہے کم از کم چھے سے آٹھ مہینے درکار ہوتے ہیں اگر آپ نے آج الیکشن کرنے ہیں آم حالات میں یہ اس وقت ہی میں بات کر رہا ہوں جب آپ کا ملک سیلاب کے نیچے نہیں تھا اس وقت ایک تہائی پاکستان جو ہے وہ سیلاب کے پانی کے نیچے ہیں آپ کی جو ہے بڑی عبادی جو ہے وہ سیلاب زدہ ہے آپ کا روڈ انفرسکچر جو ہے تباہ و برباد ہے آپ کے شہری جو ہے اپنے علاقوں سے مائیگریشن کر کے ٹینٹوں میں مقیم ہے آپ ان کو ووٹ کی حق کے استعمال کیلئے کس طرح ٹینٹوں سے آپ کے تو بڑے بڑے جو سینکڑوں کی تعداد میں ٹینٹ ویلیج قائم ہے آپ وہاں پہ کس طرح اپنے بیلٹ پیپر پہنچائیں گے کس طرح ان کا پولنگ سٹیشنز کا انتظام کریں گے جو اپنی سروائیول کے چکر میں وہ آپ کو ووٹ کاس کریں گے ویسے جو خان صاحب کی جو غیر منطقی جو ان کا ایک سوچ اپروچ ہے اس کی طرف ہم اس سوچ پہ کہ چلے اگر حکومت آج بھی خان صاحب کے مطالبے پہ لبے کہتی ہے تو حکومت اگر چاہی گی بھی تو کم از کم آٹھ سے دس مہینے درکار ہوں گے اگر تمام حالات اسی طرح رہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسمی اثرات سے بھی مزید بچایا ہر چیز جو ہے تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ مسائل کو بھی حل کریں گے تو پھر بھی اتنی مدد درکار ہے خان صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ اگلے مہینے الیکشن چاہتے ہیں اگلے مہینے کس طرح الیکشن ہو آپ کی زمنی انتخابات نہیں منقطت ہو سکتے آپ تو جرنل الیکشن کی بات کر رہے ہیں اب آتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر مارچ کرے یا اسلام آباد پھر الغار کرے تو اس کا جواب تمہیں خانل مولانا فضل الرحمن صاحب بھی دے چکے کہ ٹھیک ہے حکومت تیار ہے وہ آئے اور حکیم رانا صلی اللہ صاحب ان کے انتظار میں ہیں انہوں نے کہا اس مرتبہ تو ان کو پکڑا بھی جا سکتا ہے وہ ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں حکومت کی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو خان صاحب نے بھی حکومت کی ریٹ کو قائم کرنے کیلئے فورس کا جو ہے استعمال کیا تا جو سیکیورٹی فورسز تھی وہ مختلف جو حساس امارتیں تھی یا جو جلوس اور جو مظاہرین تھی ان کو نقصان سے سرکاری املاک اور نیجی املاک کو بچانے کیلئے اس وقت پولیس اور افسی کا استعمال کیا تھا تو ظاہر اگر خدا نہ خواست ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان تیریک انصاب جیسی ایک جماعت وہ توڑ پوڑ کی یا تشدد کی سیاست کریں گی ہماری تو خواہش یہی ہے کہ اگر خان صاحب پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارٹ کرنا چاہتے تو حکومت کو بھی ان کو رستہ دینا چاہیے یہ ہم میں اپنی ایک ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہوں لیکن جس طرح ماضی قریب میں پاکستان تیریک انصاب کے احتجاج کا طریقہ کار رہا ہے اگر اس پہ وہ دوبارہ اسی پہ عمل کریں گے کہ توڑ پوڑ گراو جلاو اور جس طریقے سے اس دفعہ مزید اشتیال انگیز انداز میں پی ٹی آئی کے رہنما بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمارا تو یہی مطالبہ ہے وفاقی حکومت سے کہ وہ حکومتی رٹ اور عوام کی جانمال کی حفاظت کے لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام چیزیں وہ اس راستے کو اختیار کرے ہاں پرامن مزاہرین کے خلاب نہ تشدد کی کوئی حمایت کر سکتا ہے نہ حکومت کو ایسا کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کیا فورسی کر رہے ہیں کہ ہماریون صاحب واقعی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہفتے کے بعد پھر لانگ مارچ ہوگا ہم باہر نکل آئیں گے شاید ان کے ذہن میں ابھی تک وہ دو ہزار چودہ والا ہی دھرنا ہے کہ شاید اسی قسم کے سیچویشن ہوگی کیسے مختلف دیکھ رہے ہیں آپ سیچویشن کو یہ بہت مختلف ہے سیچویشن ان ایسنس کہ ابھی جو مختلف اندازے ہیں جس میں یون کی رپورٹس بھی ہیں نڈی ایم اے کی بھی ہیں پی ڈی ایم اے کی بھی ہیں پروینشل گورنمنٹس کی اپنی وہ اسیسمنٹ ہے کے پی کی اوپر بہت زیادہ نقصان ہوا نورڈن ایریا اس کے اندر بہت نقصان ہوا سات ہزار کلومیٹر کی قریب سڑکوں کا نقصان ہوا پانچ سو کی قریب بریجز کا ہوا اچھا ہم پندرہ سو کی قریب جو زائد جانے گئیں اس کی فیلہ نم انسینس بات نہیں کرتے لیکن آپ کا جو انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا اس کو ریبل اچھا اور پھر جو ہے اب اگلے مہینے اکٹوبر نمیمبر میں آپ نے گندم کی فصل کاشت کرنی ہے آپ کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے آپ کی جو کٹن ہے وہ نقصان ہوا آپ کے باغات ان کا نقصان ہوا آپ کی فصلوں کا ہوا آپ کی دالوں کا ہوا آپ کی سبزیوں کا ہوا ہم ایران اور افغانستان سے منگانے پر مجبور رہے ہیں چین ہمیں حل کر رہے ہیں اچھا آپ جو آرگومنٹ دے رہے ہیں اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ ان کی طرف سے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تین ساڑھے تین کروڑ عبادی متاثر ہے اور جو باقی بیس کروڑ سے زائد لوگ ہیں ہم تو ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ ان کے لیے ہم باہر نکلے ہیں ہم اگر ان کی حقیقی آزادی کے کانسپٹ کو بھی تھوڑی در کے لیے مان لیں تو آپ اگر ساڑھے تین کروڑ لوگوں کی اوپر کہہ رہے ہیں کہ ان کو فلال نہ کہا جائے باقیوں کو ہم نے جینوں میں نہیں ڈالا ہوا باقی مار نہیں رہے لیکن باقی بھی اتنے ہی سفر کر رہے ہیں آپ کی بجلی کے بل جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی ایکانومی کام ہو چکی ہے آپ کے پرانے کرزے جو آپ نے پچھلے ساڑھے تین چار سالوں میں لیے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہسٹری میں اس سے پہلے نہیں لیے گئے ان کو اتارنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ آپ کو اب آئی پی پیز کو پیسے واپس کرنے ہے جس کا کچھ دن پہلے پرائیم نیسٹ نے اناؤنس کیا تو یہ جو کمپاؤنڈ ہو چکی ہے سیچویشن یہ چالیس بلین ڈالر کے نقصان سے کوئی بھی لیڈر ہو اگر وہ بہت ہی بے وکوف ہو تو ایک توہ کہے گا کہ میں نے آگا اس وقت حکومت نہیں لینے میں کیسے سنبھالوں گا اتنے بڑے مجھ کو اچھا اس کے بعد بھی اگر کسی طرح مان لیں کہ ان کا مدب الزد پر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جو ہے میں تو اسی سے کھیلنا ہے اور مجھے یہ کھیلونا چاہیے اب اس کو لینے کے لیے جو ابھی رشید صاحب نے بتایا کہ آپ نے کتنے ازلاک اندر آپ نے پولنگ بودھ بنانے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے پھر اس کے پہلے آپ کو وہ بنانی ہے اکران صاحب الیکٹرانک ووٹنگ بھی چاہتے ہیں اچھا وہ بھی چاہتے ہیں ایگیمز کا اس سبحال بھی چاہیے ہیں اچھا بہت سارے جو ایشوز ہیں اچھا برسا ہے آپ کو بختم ہو رہا ہے کہ پچیس مئی سے کچھ چیک ہے تب وہ چھے دن کا کہہ کے گئے تھے رانہ صاحب رانہ صاحب کل رات کہہ رہے تھے کہ وہ ساٹھ دن بھی شاید ہو گئے اس سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو گیا لیکن وہ آئے نہیں تو وہ پچیس مئی ان کے ذہن میں ہوگا دوبارہ اس قسم کا فیصلہ وہ کریں گے میرا خیال ہے وہ بھی یہ بیسکلی پریشانی کی ایک صورتحال کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دوبارہ کال دینے والا کال کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ڈیزرٹیشن ہو رہی ہے ان کی پارٹی میں لوگ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں جا رہے ہیں اب وہ لوگوں کو پھر ریلی اپ کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ ہم آ سکتے ہیں آ کے آپ نے کرنا کیا ہے پہلے اپنے دو جو صوبے ان کی اوپر کریں پنجاب کی اپنی حکومت جو ہے وہ مختلف مشکل حالات میں چیف منسٹر آپ کے جو ہیں وہ دوسرا بیان دیتے ہیں جانگیترین صاحب جو ہے وہ مختوم احمد محمود صاحب کے درمیان دس سال بعد ان کی صلاح ہو گئے ہیں اگر لیڈرشپ ویژن ہوتی ان کے پاس جس کا وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہے تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو فیلال اکانومی کی اوپر فوکس کرنا چاہیے اور سال ڈیڑھ سال کے بعد اگر ان کو لگے گئے حکومت سٹیبل ہو چکی اکانومی وائز حکومت نہیں آپ کی عوام اور آپ کے لئے تو تب آپ جنرلی آپ جائیں اب اگلے سال کا جو الیکشن کا ٹائم ہے اس میں ٹھیک ہے جی وقت بالکل ختم ہو گیا ہم آئیوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ اور رشید صافی صاحب 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 آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائنی ہے ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ آپ دیس موسیقی اتیاد دل کھول کر وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کر آئیں فریاد سنیں ہم درد بنیں موسیقی سیلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں ابھی فنڈ لکھ کر ڈبل نائن ڈبل نائن بر ایس ایم ایس کریں اور دس روپے اتیاد کریں یا اپنے اتیاد وزیراعظم فلڈ ولی فنڈ اکاؤنٹ میں جمع کر آئیں حکومت پاکستان ہمارے اشتاد نے سلطنت کے لیے بہت سے قربانیات دی ہیں اب یہ برباد ہو رہی ہے وقت آ گیا ہے ویسا ہی ہوا جیسا ہم چاہتے تھے کیا راز چھپا ہے اس کے اندر ان کا آخر مطلب کیا ہے پاشا اور دین اسلام کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار لے عثمانی ریاست کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے ایک آدمی بھی نہیں بچنا چاہیے وہ ہمیں کبھی شکست نہیں دے سپتا مشکل ہو رہا ہے مجھ سے اب صبر کرنا تصویر کے مطابق محمود پاشا اور عثمان پاشا کو وہاں سے دی جائے جہاں آتیار موجود ہیں یہ اس چکا کا نقشہ ہے تمہیں جس کی تلاشہ وہ یہاں پر ہے عبدالحمید میری نظروں کے سامنے ڈیر ہو جائے گا گراسو تم اپنی قلعونی سادشوں سے سلطنت کو کمزور کر دو گے یہ بھولتی تمہارے عبدالحمید کو تاریخ میں دفن کر دے گے شوپیا میک اور کشمیری نوجوان کو قابض بھارتی افواج نے پرزی جھڑپ میں شہید کر دیا ہے کشمیری عوام گزشتہ سات دہائیوں سے بھارتی ریاستی دہشت کردی کا شکار ہیں مقبوضہ جمع کشمیر میں جنوری 1989 سے اب تک بھارتی ریاستی دہشت کردی کے باعث 96000 سے زائد کشمیری شہید ہو چکی ہیں پانچ اگست 2019 سے مقبوضہ خطی میں بھارتی ریاستی دہشت کردی میں مزید شدت آگئی ہے بھارتی ریاستی دہشت کردی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام رہی ہے عالمی برادری مقبوضہ جمع کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت کردی کار میں بزنی موسیقی 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 موسیقی